میں محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرین سے برکی رو بہور سے پاکستان سے ہم نے آپ کے ساتھ بیشمار ویڈیوز شیئر کر چکے ہیں بیشمار کاموں کے بارے میں آپ سے انفرمیشن آپ سے شیئر کی ہے آج بہت سارے دوستوں نے ہمیں یہ کہا کہ ندیم بھائی آپ بڑے انجینوں کی ویڈیوز بناتے ہیں بڑے انجینوں کی کام کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں چھوٹے انجینوں کی ویڈیوز آپ زیادہ بنائیں کیونکہ چھوٹے انجینوں پر جو میکینکس کام کرتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے لہذا اسی سلسلے میں اب ہم نے چھوٹے انجینوں کی ویڈیو بنانی شروع کیا جیسے کہ یہ والا انجین یہ والا بلاک ہے یہ فیٹ چھے سو چالیس کا بلاک ہے اس کا ہنڈرڈ ایم ایم بور ہے اس کا فیس اس انجین میں پرابلم یہ آئی ہے کہ یہ انجین کا گیس کٹ خراب ہونے کی وجہ سے انجین خراب ہو جاتے ہیں انجین سیز ہو جاتے ہیں اس کے لئے سب سے بہتر ہے ضروری ہے کہ آپ اس کے ہیڈ اور بلاک کو دونوں کو فیس کریں اب یہ دیکھیں یہ والا جو بلاک ہے ابھی ہم آپ کو کلوز کر کے اس کی ویڈیوز یہ چیزیں شیئر کریں گے یہ جو چیز ہے یہ سراخ اس کے وارٹر ہول جو ہیں یہ سلیو کے بلکل قریب ہوتے ہیں اور یہ سینٹر والی سپورٹ یہ یہاں سے نا اس کا فیس خراب ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ والا فیس یہاں سے ڈیمج ہے اور یہ والے فیس ہیڈ کا فیس اور بلاک ضروری ہے ہیڈ گیس کٹ بلاک اور فیس کے ترمیان یہ بلاک ہے اس کے اوپر گیس کٹ آئے گا اس کے اوپر ہیڈ آئے گا اگر ہیڈ اور بلاک کا فیس پراپر نہ ہو ہیڈ گیس کٹ نے گھرپ ہونا ہیڈ اور بلاک کی مدد سے اگر ہیڈ اور بلاک کا دونوں کا فیس لیبل ہوگا تو گیس کٹ چلے گا اگر گیس کٹ جل جائے گا بلاک کے فیس کراب ہونے کی وجہ سے یا ہیڈ کا فیس خراب ہو جن کی وجہ سے گیس کٹ جل جائے گا تو آپ کے انجن پر پچاس ہزار لگا ہے تیس ہزار لگا ہے انجن اوور ہیٹ ہوگا اور آپ کا انجن پورا کا پورا خراب ہو جائے گا لہٰذا اس بلاک کو ہم فیس کریں گے اس فیسر مشین کی مدد سے اس مشین میں ہم اس کو گرینڈ نہیں کریں گے گرینڈنگ کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ٹرننگ کریں ہم اس کو ٹرننگ کریں گے اس ٹپ کی مدد سے سب سے پہلے ہم اس بلاک کو ہم نے یہاں سے ٹائٹ کر لیا بولٹو کی مدد سے اس بلاک کو ٹائٹ کر لیا یہاں سے اور یہاں سے ٹھیک ہے اب اس بلاک کا فیس سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ بلاک کا فیس بلکل بلاک سیدھا آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اب اس کو ہلکا سا ٹچ کریں گے ایک تھوزن ٹچ کر کے یہ دیکھیں اس پہ ایک لائن ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ لائن یہ ہم نے ایک تھوزن اس کو ٹول لگایا اور یہ دیکھیں یہ لائن اس پہ یہ دیکھیں یہ لائن یہ لائن یہ والی لائن یہ چھو گیا ہے یہ ایک تھوزن کا لائن آپ نے لگانی ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کلاک کا جو فیس ہے وہ مشین کی مدد سے آپ نے ٹول کی مدد سے چیک کر لیں یا ڈائل گیج کی مدد سے چیک کر لیں ہمیں تو اندازہ ہو گیا ٹول کی جو لائن ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک تھوزن کے انڈر انڈر ہے ایک تھاظن سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے اب یہ ایک تھاظن کے انڈری ہے لہذا اب ہم اس مشین کو آن کریں گے اور اس کو فیسنگ کریں گے کہ کریں گے یہ ترننگ کو سٹارٹ کر لیا ہے اور یہاں سے اب ہم اس کو فیڈ دگا دیں گے اب یہ اس کو ترننگ کریں گے اور ترننگ کر کے اس کا فیس کمپلیٹ کر کے ہم آپ کے ساتھ ابھی شیل کریں گے یہ اس کو ترننگ ہوگی یہ دیکھیں یہ کٹ لگ رہا ہے ہم نے اس کو کٹ لگایا ہے اب ہم اس کو فائنل کٹ لگانے کے لیے اس کی فیڈ کو سلو پہ سیٹ کر دیں گے پہلے اس کا سیمی فیڈ تھی اب اس کو سلو فیڈ لگائیں گے جو کہ اس کی فینش فیڈ ہے اور یہاں سے اس کو صرف ایک فیڈ لگائیں گے ایک فیڈ کی مطلب سے صرف ایک تھوڑن کا کٹ لگا کے اس کو فینش فیڈ لگا دیں گے اب یہ بہترین فینش ہو جائے گا اور پھر یہ فینش کرنے کے بعد یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو فائنل کٹم نے لگا دیا تھا یہ دیکھیں اس کی کٹ کی فینشنگ دیکھیں یہ والی یہ چیز دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں اب اس میں یہ سراغ کے گرد جو پانی کے نشان تھے وہ ختم ہو گئے یہ سارے ٹھیک ہے یہ والی اور یہ والی پورڈ بھی دیکھ لیں اور باقایا بھی دیکھ لیں اسی طرح یہ مشین چل رہی ہے یہ بلکل اب اس کو ہم نے سلو فیڈ لگائی ہے اس کی فینشنگ بھی بلکل جینمن کی طرح ہے اور بلکل یہ لیول ہے اس میں ایک ہنڈر سے بھی زیادہ کا فرق نہیں رہتا بلکہ ایک ہنڈر سے بھی کم فرق ہوتا ہے اور اللہ کے وضل و کرم سے اس کا گیس کٹ اگر آپ صحیح کوالیٹی کا ڈالیں گے تو وہ بلکل صحیح چلے گا اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے اور ہماری یہ ویڈیو فیس کرنے کی اور فیس کے مطلق انفرمیشن دینے کی اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں علم فلانہ سب کا جاریہ ہے اس علم فلانے میں ہمارا ساتھ ہے اللہ آپ سے